السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں آپ کے سامنے تین ایسے کلمات بتانے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے بڑے بڑے مسائل حل فرمائیں گے یہ کلمات ہمیں روزانہ پڑھنا چاہئے ان سے ہمارے وہ مسائل حل ہوتے ہیں جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا سب سے پہلا کلمہ وہ کیا ہے وہ اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا کلمہ روزانہ صبح شام ایک تسبیح اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا پڑھا کریں اس لیے کہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ یہ ننانمی بیماریوں کیلئے شفا ہے کوئی بھی لا علاج بیماریوں اس کے لیے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا وظیفہ پڑھا کریں صبح شام ایک ایک تسبیح اس کی پڑھا کریں جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جو ہے آپ کے لیے بہتر ہیں یہ جو ہے ننانمی بیماریوں کیلئے شفا ہے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ دواء من تسعت و تسعین داء ایسرها الحم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ یہ ننانمی بیماریوں کیلئے شفا ہے اور سب سے چوٹی بیماری وہ ہے رنج غم تو سب سے چوٹی بیماری جو ہے رنج اور غم ہے ہمارے لئے تو سب سے بڑی بیماری ہے یہ ڈپریشن ٹینشن یہ جو ہے سب سے بڑی بیماری ہے اور حدیث میں بیان کیا ہے کہ یہ فریشانی جو ہے سب سے چوٹی بیماری ہے اس کے لئے بھی یہ دوا ہے تو لہٰذا اس سے بڑے بڑے کتنی بیماریاں ہیں جو لا علاج بیماری ہے اس کیلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ شفا کا ذریعہ ہے اس کو پڑھا کریں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے حدیث میں آتا ہے اکثروا من قول لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها کنز من قموز الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کی کسرت کیا کرو کیوں اس لئے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس کو پڑھا کریں حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ من قال لا حول ولا قوة الا باللہ ولا من جاء من اللہ الا الی دفع اللہ عنو سبعین بابا من الضر ادناہ الفقر حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جس شخص لا حول ولا قوة الا باللہ ولا من جاء من اللہ الا الی پڑھا تو ستر تکلیفوں کی دروازے اس سے جو ہے بند کر دی جائیں گے ہٹا دی جائیں گے اس سے اور سب سے جو ادنا ہے وہ ہے فقر تنگ دستی تو فقر اور تنگ دستی کا دروازہ آپ پہ بند ہو جائے گا جو بھی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ ولا من جع من اللہ الا علی کی کلمات پڑھتا رہتا ہے ایک تسبیر صبح ایک تسبیر شام کم سے کم تو ان کلمات کی تأثیر یہ ہے کہ ستر تکلیفوں کی دروازے اس پر بند کیے جائیں گے جو سب سے چوٹی تکلیف ہے وہ ہے فقر اور تنگ دستی تو اللہ تبارک وطالعہ اس وظیفے کے پڑھنے سے ان کلمات کے پڑھنے سے تنگ دستی سے آپ کو محفوظ رکھیں گے فقر و فاقہ سے آپ کو محفوظ رکھیں گے تو خلاص یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھا کرے اس سے دپریشن ٹینشن جیسی بیماریاں اور اسی طرح فقر اور تنگ دستی اور اسی طرح لا علاج بیماری کوئی بھی ہو اللہ تبارک وطالعہ اس سے آپ کو شفا عطا فرمائیں گے تو کم سے کم ایک تصویر صبح ایک تصویر شام کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھا کرے اور دوسرے کلمات وہ ہے استغفراللہ استغفراللہ کی کسرت کیا کرے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی رزق اور روزی کا مسئلہ حل ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ استغفار کے پڑھنے سے آپ کی رزق اور روزی کا مسئلہ حل فرما دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل دیق مخرجا ومن کل حم من فرجا ورزقو من حیط لا يحتسب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص استغفار کو اپنے پر لازم کرتا ہے کسرت سے پڑتا ہے روز آنا پڑتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے لئے تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتے ہیں اور اسی طرح پریشانی سے غم سے نجات عطا فرماتے ہیں اور رزق وہاں سے ان کو عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوگا تو اس لئے استغفار کی کسرت کیا کرے تاکہ آپ کے رزق کی تنگی کا مسئلہ حل ہو جائے فقر و فاقہ دور ہو جائے رزق میں آپ کی برکت ہو اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن میں فرمایا استغفروا ربکم تم مطوبو الی یرسل السماء علیکم مدرارا استغفار کی کسرت کیا کرے تاکہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کے اوپر موسئلہ دار بارشی برسا ہے دوسری جگہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمدیدکم بیاموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا تو بہرحال ہر جگہ استغفار کی برکات یہ بہر کی گئی ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک وطالعہ مال و دولت عطا فرماتے ہیں فقر اور تندستی دور فرماتے ہیں اس لئے کسرت سے یہ وزیفہ بھی روزانہ صبح شاق ایک ایک تصویر پڑھ لیا کرے کم سے کم زیادہ زیادہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کرے اور تیسرا کلمہ تیسرا وزیفہ کیا ہے وہی حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل کا وزیفہ صبح شام جو ہے ایک ایک تصویر اس کا بھی پڑھ لیا کرے اس کا فائدہ کیا ہے اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو تمام مشکلات سے جو ہے نکال دیں گے جو بھی مشکل جو بھی پریشانی آپ کے اوپر آئی ہو اللہ تبارک وطالعہ اس پریشانی سے اس مشکل سے آپ کو نکالیں گے اس وزیفے کی بدولت تو اس کی کسرت کیا کرے خدا نہ خواستا کوئی بھی مسئل آپ کے اوپر پیش آئے کوئی بھی ٹینشن کوئی بھی جو ہے مشکل آپ کے اوپر آئے تو اس وقت فوراً حسبن اللہ و نعم الوکیل کا ورک شروع کردے حضرت ابو حریر رضی اللہ و تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقعتم فی الامر العظیم فقولو حسبن اللہ و نعم الوکیل حضرت ابو حریر رضی اللہ و تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی مشکل میں پڑھو جب کسی بڑے مسئلے میں جب کسی باری اور مشکل معاملے میں تم پس جاؤ تو پھر حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو تو اس سے معلوم ہوا کہ مشکل وقت میں حسبن اللہ و نعم الوکیل کا ورک کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو مشکلات سے نجات عطا فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ و تعالی عنہ فرماتے ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل قالہ ابراہیم علیہ السلام حینہ القیا فی النار فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائے وقالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اس وقت پڑے جب لوگوں نے یہ کہا کہ قریش نے کفار نے آپ کے خلاف فوج تیار کر رکھا ہے انہوں نے جنگ کے لئے بڑی تیاری کر رکھی ہے لہذا تم لوگوں سے ڈرو تو صحابہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب ان اللہ عن عمل وکیل تو جب بھی کوئی مشکل وقت آپ پہ آئے تو حسب ان اللہ عن عمل وکیل کا وزیفہ پڑھا کرے تو یہ تین کلمات روزہ نہ پڑھا کرے لا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ اور اسی طرح حسب ان اللہ ونعم الوکیل ان تین کلمات کے پڑھنے سے بیماریوں سے شفاہ ملے گی فقر و فاقہ در ہوگا رزق کا مسئلہ حل ہوگا اور اسی طرح مشکلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائیں گے مجھے امید ہے کہ میرے بات آگے سمجھ میں آگئیں گی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں عاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ